حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کی خسن میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا حضرت ابو نجید عمران بن حسین خزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ ارتکاب دنہ سے حاملہ تھی اس نے آ کر کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حد والے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے آپ علیہ السلام مجھ پر حد قائم فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی وارث یا قریبی رشترہ کو بلائیا اور فرمایا اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو اور جب یہ بچہ جن لے تو اس کے بعد اس کو لے آنا چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اللہ کے بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کے کپڑے اس پر مضبوطی سے باندیئے گئے پھر آپ کے حکم سے اسے رجم کر دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا اہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بدکاری کرنے والی عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے ستر آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے کیا اس سے بھی افضل کوئی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لئے اس نے اپنی جان تک قربان کر دی اس کو امام مسلم نے روایت کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انسو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس ایک وعدی سونے کی ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا بلکہ چاہے گا کہ اس کے پر دو وعدیاں ہوں اس کا موت و قبر کی مڈی ہی بھرے گی اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا اللہ تعالیٰ